موسیقی موسیقی گلگت بلزستان کے سب سے بڑے سسپینشن بریچ کواردو کمرا بریچ یہ خوبصورت پل سکردو کے دور افتادہ علاقے کواردو اور کمرا کو سکردو سٹی سے ملانے کا واحد ذریعہ ہے اس پل کو پچیس سال قبل تعمیر کیا گیا تھا یہ پل جو سسپینشن پل ہوتا ہے وہ لکڑی اور لوہے کا کممنیشن ہوتا ہے اور اس طرح کے پل عموماً بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں تاہم گلگت بلزستان میں اس طرح کے بہت سارے پل عدی بھی باقی ہیں ان میں سے ایک پل یہ ہے اور یہ پل اپنی لمبائی اور اپنی انفرادیت اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے یہاں پر گاڑیاں چلتی ہیں تو خوفناک آوازیں آتی ہیں اور جب ہواے چلتی ہیں کیونکہ دریائے سن بے رہا ہے دریائے سن کے بہاؤ کے ساتھ تیز ہواے عموماً یہاں پر چلتی رہتی ہیں یہ پل پوری طرح سے جھومنے لگتا ہے اور بچے اور خواتین جب اس پل کو گراس کرتے ہیں تو ایک خوفناک علم ہوتا ہے اس پل کو محفوظ کیا جائے کیونکہ یہ ایک تاریخی ورثہ بھی ہے ایک خوبصورت پکنک پوائنٹ بھی یہ ایریا بن سکتا ہے اور اس پل کو آئندہ آنے وال نصموں کے لئے محفوظ کیا جائے تاہم اس پل کے علاوہ چونکہ واحد دریائے یہی پل ہے دیگر علاقوں کو ملانے کا تو اس پل کو پروٹک کرنے کے ساتھ ساتھ نیا پل جو آرسلسی پل ہے وہ دوبارہ سے تعمیر کیا جائے تاکہ یہاں کی جو مقامی آبادی ہے اسے تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ پل جس پل کی جو ساخت ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس پل پر بمشکل ایک وقت پر صرف ایک ہی گاڑی چل سکتی ہے اور مشکل سے وہ گاڑی یہاں سے وہاں تک پہنچنے میں یعنی کہ پل کراس کرنے میں پانچ سے چھے منٹ لگتے ہیں اور اس چھے منٹ کی عرصے میں مختلف آوازیں اور ساتھ ساتھ جب پل جھومنے لگتا ہے تو ایک خوپناک سا منظر ہوتا ہے ایک وارڈ و کمرے کے جو مکین ہیں وہ روزانہ جس میں قلبہ بھی شامل ہیں مریض بھی شامل ہیں عام لوگ بھی شامل ہیں جو مختلف حوالوں سے سکردو کا سفر کرتے ہیں اور سکردو چونکہ ہیٹ کواٹر ہے تو وہاں پر آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے وہ اسی روٹ سے ہو کر اسی پل سے ہو کر سکردو جاتے ہیں موسیقی